السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا نام ادنان دلاور میں آج آپ کو آٹومیٹک امرجنسی لائٹ آن آف سرکٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یوٹیوب پر میں نے کافی لوگوں کو دیکھا کہ بہت ساری ویڈیو لگی ہوئی ہیں لیکن وہ کوئی اتنا مناسب طریقہ نہیں ہے یہ تو طریقہ بہت آسان ہے اسے امرجنسی لائٹ آف آف سرکٹ بنانے کا یہ میں ابھی انشاءاللہ آپ کو اکسپلین کر کے بتاتا ہوں آپ گور سے بس دیکھنا پہلے میں کام کرتا ہوں یہ میں نے اگزیمپل کے طور پر ایل ایڈی سٹریپ بارہ وولٹ بنائی ہے ڈی سی اوکے اور یہ ریلے ڈی سی بارہ وولٹ اوکے اور یہ بیٹری بارہ وولٹ ڈی سی اور اس کے علاوہ یہ انپورٹ ڈی سی بارہ وولٹ سورس اوکے یہ چار چیزیں سامنے ہو گئی ٹھیک ہے آپ کے ہم سب سے پہلے کام کرتے ہیں اس ڈی سی بارہ وولٹ ریلے پہ یہ ڈی سی بارہ وولٹ ریلے جو ہوتی ہے اس کے پانچ ٹرمینل ہوتے ہیں اور یہ جو ٹرمینل دو ہوتے ہیں یہ والے ان میں سے جو یہ والا ٹرمینل ہوتا ہے یہ نارملی کلوز ہوتا ہے عام حالت میں ٹھیک ہے نارمل حالت میں یہ نارملی کلوز ہوتا ہے اور یہ والا ٹرمینل نارمل حالت میں نارملی اوپن ہوتا ہے اوکے یہ پتہ چل گیا یہ دو ٹرمینل یعنی یہ نارملی کلوز کلوز کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ درمیان والے کے ساتھ یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور یہ دو ٹرمینل یہ والے ہوتے ہیں سائیڈ والے دونوں ٹرمینل یہ کوائل ہوتے ہیں کوائل کے یعنی مثال کے طور پر اگزیمپل یہ نظر نہیں آتے ایسے کوائل ہوتی ہے اور کوائل کے یہ ٹرمینل ہوتے ہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں آپس میں جب ہم ان کو کرنٹ کوئی بھی سورس پاور کا دیتے ہیں یہ کوائل انرجائز ہوتی ہے اور یہاں پہ جو ہم نے اوٹ پوٹ کے لیے دیا ہوتا ہے سورس وہ یعنی جب یہاں پہ آ جاتی ہے کرنٹ تو یہ نارمی کلوز سے یہ جا کے مل جاتا ہے اس طرف دوسرے نارملی اوپن کی طرف ٹھیک ہے یہ نارملی کلوز ہو جاتا ہے یہ نارملی اوپن بعد میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گئی ریلے اس کے بعد یہ بیٹری ہے ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے یہ کر رہا ہے بیٹری کے نیگٹیو ٹرمینل کو ریلے کے اس ٹرمینل کے ساتھ جور دینا ہے اسی طرح یہ انپوٹ سورس کے نیگٹیو ٹرمینل کو اس کے ساتھ جور دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ٹرمینل ہے یہ والا ادھر ایک ڈائیوڈ کو لگائیں گے ٹھیک ہے ڈائیوڈ کا یہ جو کی تھوڑ والا سیرہ یہ جو سیرہ ہوتا ہے یہ کی تھوڑ ہوتا ہے یہ جو تھوڑا سا میں نے بلیک کیا ہے یہ کی تھوڑ سائیڈ ہوتی ہے یہ ای نوڈ کی تھوڑ اس طرف رکھنی ہے ای نوڈ اس طرف کنیکٹ کرنی ہے اس سیرے کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور اس کو سیدھا ہم جور دیں گے بیٹری کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے اس ٹرمینل سے یہاں پر ایسے کر کے یہ وائر لے کے اس ٹرمینل سے ایک وائر لے کے انپورٹ سورس کے پازیٹیو ٹرمینل کے ساتھ جور دیں گے اس کے بعد رلے کے جو یہ دونوں سیرے ہیں ان کو آپس میں یہ جو دو ٹرمینل ہیں ان کو آپس میں لوپ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور اور نیگٹیو جو سٹرپ کی سٹرپ کا ٹرمینل ہے اس کو اس ٹرمینل کے ساتھ جور دیا یہ ٹرمینل نارملی کلوز ہے پہلے سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ورک کس طرح کرے گی ٹھیک ہے فار اگزیمپل یعنی ہم نے اس وقت یہ جو لوڈ اینر نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے مسال کے طور پر یہ ہم نے نہیں دیا ہوا یہ سرکٹ دیکھیں یہ پازیٹیو پازیٹیو وائر یہاں پہ گئی ہوئی ہے اور یہ سیدھی ادھر سٹرپ کی طرف گئی ہوئی یہ اس طرف اور یہ نیگٹیو وائر یہاں پہ گئی ہوئی ہے اور ادھر سے ہوکے یہ اس طرف یعنی جب ہم نے پاور نہیں دی ہوئی تو یہ LED سٹرپ چال رہی ہے ٹھیک ہے اس میں لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہو گیا یہ کس وجہ سے اس طرف کیوں نہیں کرنٹ جا رہی یہ کی تھوڑ کی طرف سے اینوڈ کی طرف کرنٹ نہیں بہتا اینوڈ سے کی تھوڑ کی طرف کرنٹ بہتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اگر ہم انپوٹ ڈی سی سورس دیتے ہیں انپوٹ ڈی سی سورس دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ یہاں پہ نیگٹیو آ جائے گا اور یہاں سے ادھر اس ٹرمینل پہ پازیٹیو جائے گا جس سے یہ کوائل انرجائز ہوگی اور یہ جو نارملی کلوز ہے یہ نارملی اوپن ہو جائے گا اور یہ نارملی کلوز ہو جائے گا اوکے یہ کام کرنا شروع ہو جائے گی ریلے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ سٹرپ آف ہو جائے گی کٹ آف ہو جائے گی اور یہ دیکھیں ادھر یہ جو ٹرمینل ہے یہ اینوڈ سے ہوتے ہوئے کہ تھوڑ کی طرف بیٹری کے ساتھ جڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بیٹری بھی چارج ہونا شروع ہو جائے گی تو دوستو یہ تھا میرا چھوٹا سا سرکٹ یعنی میں نے یوٹیوب پہ کافی دوستوں کو دیکھا کہ وہ کافی کمپلیکیٹر سرکٹ بناتے ہیں اور یوٹیوب پہ یہ میں نے دیسی زبان میں ذرا بنایا ہے پتہ نہیں دوستوں کو کیسا پسان دیتا ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو دوستو دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ